اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کمپلیٹ وائل لوب وید اگزامپل جس میں آپ کو پروگرام کے تھوڑ سارا سمجھایا جائے گا کہ وائل لوب کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے وائل لوب ہمارے پاس ایک سیمپل لوب ہے سی لینگویج میں جو ایک یا ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹس کو بار بار اگزیکیوٹ کرتا ہے جب تک آپ کی کنڈیشن رو رہتی ہے ٹھیک ہے اور وائل لوب آپ تب زیادہ یوز کرتے ہیں یا یہ پارٹیکلر کنڈیشن کب تک ٹرور رہے گی نیکس ہم بات کرتے ہیں سینٹیکس و وائل لوب وائل لوب کے سینٹیکس میں بھی وہی چیزیں ہیں جو فال لوب میں بھی تھی صرف لکھنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس کیورڈ آجاتا ہے وائل اور بریکٹ میں ہم لکھتے ہیں کنڈیشن جو کہ ہم چیک کرتے ہیں اور کنڈیشن میں آپ کوئی بھی ریلیشنل ایکسپریشن لکھ سکتے ہیں اس سے نیچے آجاتی ہمارے پاس لوب کی باڈی اس میں وہ سٹیٹمنٹس ہم لکھتے ہیں جو بار بار ایکزیکیوٹ ہونی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی بھی انکرمنٹ لگانا ہے تو وہ لوب کی باڈی میں لکھیں گے اور اگر ویریبل کو انیشیلائز کرانا ہے تو وائل لوب کی کنڈیشن سے پہلے لکھیں گے آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں وائل لوب کا فلو چارٹ جس میں ہم دیکھیں کہ وائل لوب کام کس طرح سے کرتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتی ہے کنڈیشن کنڈیشن میں ہم مینچن کرتے ہیں کوئی بھی ریلیشنل ایکسپریشن جب تک کنڈیشن ٹرو رہتی ہے آپ نے جو بھی باڈی میں سٹیٹمنٹس لکھی ہوتی ہیں وہ بار بار ایکزیکیوٹ ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ لوب والا پارٹ چلتا رہتا ہے ہر بار کنڈیشن کو چیک کیا جاتا ہے اور سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ ہوتی ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ کنڈیشن لکھ دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا یوزر کب وان اینٹر کرے گا اور جب تک یوزر وان اینٹر نہیں کرتا کنڈیشن ٹرو رہے گی اور سٹیٹمنٹ میں جو بھی لکھا ہے ایکزامپل کے طور پر ہم میسیج دے دیتے ہیں ہلو وہ بار بار پرنٹ ہوتا رہے گا جب تک یوزر وان اینٹر نہیں کرے گا جیسے ہی یوزر وان اینٹر کرے گا آپ کی کنڈیشن فالس ہو جائے گی اور آپ کا کنٹرول جو ہے وہاں لوب سٹیٹمنٹ سے باہر آ جائے گا اور ایک اور چیز اگر ہے اس لوب میں آپ کو انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ لگانا پڑی تو آپ سٹیٹمنٹ یا باڈی کے اندر لکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل ایکزامپل ہم آگے دیکھیں گے چاہتے ہم دیکھنے جا رہے ہیں وائل لوب کی ایکزامپل ایک پروگرام کی مطلب سے ڈیپ کھول لیے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ایک ویریبل ڈیکلیئر کیا ہے ریکٹس کے اندر ہم باڈی لکھ رہے ہیں وائل لوب کی جس میں جو بھی سٹیٹمنٹ لکھیں گے وہ بار بار ایکزیکیوٹ ہوتی رہیں گے جب تک آپ کی کنڈیشن فالس نہیں ہوتی وائل لوب میں ضروری نہیں کہ میں پہلے ہی پتا ہو کہ آپ کی کنڈیشن کب فالس ہوگی یہاں پرنٹ ایف میں ہلو کا میسیج دی دی ہے جب تک یوزر وان انٹر نہیں کرے گا یہ پرنٹ ہوتا رہے گا اس کے بعد ہم نے سکین کرنی ہے یوزر سے آئی کی ویلیو تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یوزر کب وان انٹر کر رہے ہیں تب ہماری کنڈیشن فالس ہونی ہے تو یہ سکین کرنے کا طریقہ پچھلے لیکچرز میں ہم پڑھ چکے ہیں پرس ان ڈی فارمٹ سپیشفائر لکھ رہے ہیں اور جو ہے انڈ اپریٹر کے ساتھ ہم ویریبل کا نام لکھ رہے ہیں اب ایکزیکیوٹ کروا کے دیکھتے ہیں یہاں ڈیفرنٹ نمبر ہم انٹر کر رہے ہیں اور بابا ہیلو پرینٹ ہو رہے ہیں جیسے ہی ان انٹر کریں گے آپ کی کنڈیشن فالس ہو گیا اور پروگرام ٹرمینیٹ ہو گیا ہے